ویلکم بیک ٹو اینتر ویڈیو سو جی پاکستانی لیجنڈ عطاکارہ بشران ساری جنہوں نے کچھ دن پہلے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی سو آج پھر وہ ایک بار کراچی میں ہونے والے واقعے کو لے کے کافی پریشان نظر آ رہی ہے اور بشران ساری نے کافی کریٹیسائز کیا ہے اس لڑکی کو جنہوں نے وہ ایکسیڈنٹ کیا اسلام علیکم جی میں ہوں بشران ساری ابھی چند دن پہلے جو کارساس پہ کاروائی ہوئی ہے حادثہ ہوا ہے سانحہ ہوا ہے اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں اس کے نتیجے میں جو نائنصافی ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے اب وہ خاتون جو ہے نشے میں تھی یہ تو نظریہ آ رہا تھا اتنا تو سب کو پتا چل گیا نشے میں اور پاگلپر میں کتا فرق ہے جو ان کا رویہ بھی تھا اس وقت ان کا جو باڈی لینگویج تھا اس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ نشے میں تھی اب وہ نشے میں تھی تو بھئی پھر ان کو کیا پتا چلا انہوں نے کلیڑے مقاڑے رون دیے زمین پہ اور اب ظاہر ہے کہ وہ پریفلیشٹ خاندان سے ہیں تو ان کو آسانی بھی ہوگی پاگل قرار دے کہ تو ان کو بھار بھار بھیج دیں گے یہ تو ہوتا ہی رہا ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں دل کتنا دکھی ہوتا ہے ہر دفعہ پھر ہم چل پڑتے ہیں زندگی کی طرف اور ہم دیکھتے رہتے ہیں نا انصافی کو اور ہم کچھ کر نہیں پاتے لیکن وہ انسان جو بے قصور اس کی زد میں آگئے اور جنہیں کچل دیا گیا ان کو شاید تھوڑے بہت پیسے ویسے دے دیں گے سمجھا لیں گے منہ لیں گے کتنی زد کریں گے وہ پھر ایک جگہ آئے گی وہ مجبوراں مان جائیں گے زاہر امود سائکل والے تھے تو کوئی اتنے پریولیج تو نہیں ہوں گے اگر کو کڑوڑوڑوڑوڑ دے بھی دیا تو شاید انہیں کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا مجبوراں پھر ان کو لینا ہی پڑے گا کیونکہ وہ کیا کریں تو ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن خیر اب اس کی روک تھا کب ہوگی کیسے ہوگی مجھا نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس کو بلیم کریں یہ تو بہت پریولیج پڑے لکھے لوگ لگ رہے ہیں جو تو پیچارے سٹڑک پر پڑے ہیں ہیرونچی وہ تو غربت کے بارے پڑے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پریولیجز ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے اس کا کیا کریں خیر میری بڑی بہن نیلم احمد بشیر جو کہ بہت جانی مانی رائٹر بھی ہیں شائرہ بھی ہیں ان کی کچھ بڑی انوکھی سی کوئیٹریز ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں کبھی میں پڑھتی ہوں کہیں باہر بھی تو فنی ہوتی ہیں کبھی سیٹائر اورینتڈ ہوتی ہیں اور پھر ایک ان کا ہے وہ وائی وائی آن دے جاؤ تکھاں دے جاؤ تو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ یشو بیس لکھتی رہتی ہے تو اس پرٹیکلر چیز کے لیے انہوں نے چھوٹا سا کچھ لکھا کلام میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کا نام ہے پرادو والی پاگل تو نہ فکر کر کچھ نہیں ہوگا قاتلہ لڑکی کچھ نہیں ہوگا تیری پرادو کا کچھ قصور نہیں ہے سڑک پر لوگ چلتے ہی کیوں ہیں یہ کیڑے مکوڑے نکلتے ہی کیوں ہیں رون ڈالا جو تُو نے تو کیا ہم تجھ کو کیا جو کسی کی آنکھ ہے پرنم تیرے پاس حسن ہے جوانی ہے خوب دولت کی فروانی ہے کہتے ہیں کہ تُو کسی نشے میں تھی زندگی تو تیری مزے میں تھی سچ تو یہ ہے دولت ایک نشہ ہی ہے غریب ہونا تو ایک سزا ہے تُو نہ فکر کر کچھ نہیں ہوگا ہواں میں اڑ تُجھے کچھ نہیں ہوگا کاتلہ لڑکی مزے کر تُجھے کچھ نہیں ہوگا سوری تُجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا کہ کسی کے میاں یا بیوی کا کیا مسئلہ ہے سب کے ہوتے ہماری بھی تھے ہم نے تو کبھی نہیں کچھ کیا نشاہ نہ ہم نے کسی کو تپڑ مارا نہ ہم چیخے نہ روئے پٹے تو کس کے نہیں ہے ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے لوگ تو خیال رکھنا چاہیے انسانوں پر رحم کرنا چاہیے اور اگر یہ غلطی ہو ہی گئی ہے کسی سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اس کے بہانے نہیں بنانے چاہیے اور پھر جو بھی میکسیمم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے رہرے پیسے ہی دیے جا سکتے ہیں مافی مانگی جا سکتی ہے جیل میں جایا جا سکتا ہے کچھ عرصے اپنے آپ کو ریہیب میں ڈالنا چاہیے سو پلیز بی کیئر فل انسانوں کی مدد کریں انسانوں پر رحم کریں ڈینکیو سو جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے اپنی رائے کا سار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل پر سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا